ہارٹ فیلیر کیا ہے دل کی ڈیزیزز کا اینڈ ریزلٹ ہے ہارٹ فیلیر ایجیکشن فریکشن کم ہو جاتی ہے سانس پھولنے لگ جاتا ہے آپ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں ان کے پاس یہ چار پانچ میڈیسن کے رابہ کوئی حل نہیں ہوتا دینوکسن دے دیں گے بیٹا بلوکرز کارویڈی لول ڈائیوریٹک پشابہ وردوائیاں دیں گے تیسرا اے آر بیز ہے ایک لیٹسٹ میڈیسن ایوہ برادن لیکن جب یہ میڈیسن بھی فیل ہو جائے گی تو پھر ڈاکٹرز کہاں جائیں گے میں نے اس کا حل نکالا ہے ایک ایسی میڈیسن جس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی نہیں ہیں جو وہی کام کرتی ہے ہارٹ ریٹ کو سلو بھی کرتی ہے پاور کو بڑھاتی بھی ہے دل کی نالیوں کو بہتر کرتی ہے ان میں بلڈ فلو کو بہتر کرتی ہے ہارٹ فیلیر کو ختم کرتی ہے ایجیکشن فریکشن کو امپروو کرتی ہے آپ کے سانس پھولنے کی آپ چلتے ہیں سانس پھول جاتا ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے اگر آپ یہ میڈیسن چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں ہر پیشنٹ جو ہارٹ فیلیر کی میڈیسن لے رہا ہے اس کے ساتھ بھی یہ میڈیسن استعمال ہو سکتی ہے بہت اچھی میڈیسن ہے یہ میڈیسن نیچرل ہے سائیڈ ایفیکٹس سے خالی ہے جو بھی میڈیسن آپ استعمال کرتے ہیں ان کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں لیکن اس میڈیسن کو بغیر کسی خطرے کے وہ لوگ استعمال کریں جن کا ہارٹ فیلیر بڑھ رہا ہے اور ڈاکٹری کی دعائیاں کام نہیں کر رہی ہیں اب آپ ہم ڈاکٹرز کی مجبوری سمجھیں ہارٹ کا پیشنٹ جس کو ہارٹ اٹیک ہو چکے ہیں جس کو دل کے پرابلمز ہیں اور وہ ہستہ ہارٹ فیلیر کے طرف جا رہا ہے یعنی موت کی طرف جا رہا ہے لیکن ہم نے تو وہی چار پانچ دعائیاں جو یورپ امریکہ نے ہمیں بتائی ہیں جو کہ اس میڈیسن کے استاد ہیں آپ جس ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں کتنے بڑے ہسپیٹر کے اندر چلے جائیں وہ ہی چار پانچ میڈیسن فیلیر کے آپ کو ملے گی لیکن جب وہ کام نہیں کرتی پھر ڈاکٹر پریشان ہوتا ہے ہم کیا کریں یہ اس وقت کا حل ہے نہ صرف اس وقت کا حل ہے اگر شروع ہی سے اس میڈیسن کو ساتھ استعمال کیا جائے تو ہارٹ فیلیر کی وہ کنڈیشن وہ اجیکشن فریکشن کا کم ہونا وہ سانس کا پھولنا ان ساری سمٹمز پر اور ان سارے سائنس پر آپ آسانی سے کب اپا سکتے ہیں اور آپ لمبا جی سکتے ہیں آپ مجھ سے آن لائن بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور فیزیکلی پاک پتن میں بھی آ سکتے ہیں اور اگر آپ یہاں نہیں آ سکتے تو آپ آن لائن ہم سے پرچیز بھی کر سکتے ہیں